اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں خیر و عفیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش ناک فرمان اولاد کے لئے نراز بیوی نراز خامن نراز دوست کوئی نراز عزیز ہے یا کوئی قریبی رشتے دار ہے اور اس کو منانے کے لئے اس کا عمل بہتی مجرب ہے صرف آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے تو یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کام آپ کا دنوں میں بن جائے گا اس عمل کی روحانی اجازت کے لئے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کریں جو سبسکرائبر ہیں آرڈی ان کو بھی اجازت ہے لیکن صرف جائز مقصد کے لئے کیجئے گا نہ جائز مقصد کے لئے یہ عمل مت کیجئے گا جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے بیوی خامن کے سامنے باتمیزی کرتی ہے یا خامن بیوی کے ساتھ ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا ہے بات نہیں سنتا آپ کا کوئی دوست ہے کوئی رشتہ دار ہے آپ سے نراز ہے آپ بارہا اسے مناتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں سنتا آپ کی بات نہیں مانتا نرازگی ختم نہیں کرتا تو اس کے لئے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اس نقش کو بنا لیں سب سے پہلے اس طرح کے خانے بنائیں ادھر سے شروع کریں یہ ہے یہ میں نے بلو کلر کے مارکل سے لکھا گیا ہے لیکن آپ نے سارا بلیک کلر کے مارکل بالپین یا پوائنٹر سے ہی بنانا ہے وائٹ سادھا کاغذ جو دونوں سیٹ سے سادھا ہو اس پر یہ عمل آپ نے لکھنا ہے تو ادھر سے شروع کریں میم کاف سین پھر یہ کاف درمیان میں لکھ لیں آپ اس کے بعد ادھر سے آجیں آئین سواد یہ ہے ٹھیک ہے باقی یہ آپ نے اس کو دیکھ کر خانہ بنانے ہیں جیسی میں نے بنائے ہیں ویسے ہی اس کے پہلے خانے بنانے لیں اس کے بعد اس طریقے سے فل کر لیں جب آپ نے فل کر لیا جس کے نیت سے آپ نے بنایا ہے جس کام کے لئے بنایا ہے جس انسان کے لئے آپ نے بنایا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو چھوٹا سا جتنا فولڈ ہو سکے فولڈ کر لیں جیسے گولی بن جاتی ہے فولڈ کر لیں میکسمنم چھوٹے سے چھوٹا مثلا اولاد کو سمجھانا ہے وہ گھر میں ہوگی تو جب آپ کے وہ پاس ہو اس کو اپنے موں میں رکھ لیں یا کسی دوست کو کسی عزیز کو منانا ہے کسی سے اپنی بات منوانی ہے یا بیوی کو بتمیزی کرتی ہے اس سے اپنی بات منانی ہے یا بیوی نے اپنے خون سے اپنی بات منوانی ہے تو جب وہ انسان آپ کے پاس ہو یہ موں میں گولی بنا کے رکھ لیں اس کو چھوٹا سا چھوٹا جتنا ہو سکے اس کو رکھ لیں تاکہ یہ مو کے اندر رہے اور فیل نہ ہو اس کے بعد آپ اس شخص سے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ بوڑا ہے چاہے وہ بچہ ہے اس سے بات کرنی شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی بات اسے سمجھائیں گے جو بھی بات منوانی ہوگی آپ اس سے کریں گے وہ آپ کی ہر بات مانیں گا آپ کی ہر بات سنیں گا انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی نرازگی ختم کرنے کے لیے ہے تو وہ نرازگی ختم کرے گا اگر کوئی کام ہے تو وہ آپ کا کام کرنے کو تیار ہوگا بچہ ہے آپ اسے سمجھاتے ہیں تو وہ آپ کی نافرمانی ختم کرے گا اس نقش کو آپ جب بات کر لی تو بعد میں سنبھال کے رکھ سکتے ہیں مو سے نکال کر اور دوبارہ پھر استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ زیادہ گیلا ہو گیا ہے زیادہ تھوک لکنے سے آپ کو لگتا ہے کھول کے نہیں دیکھنا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ گیلا ہو گیا ہے جو اس کے اندر لکھے ہوئے لفظ ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کو کسی بہتے ہوئے پانی میں یا قرآنی اور آپ یہاں پہ رکھتے ہیں وہاں پہ رکھ کے نیا بنا سکتے ہیں پانچ منٹ کا کام ہے یہ کسی بھی دن کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں لیکن بنانے سے پہلے جو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ کریں گے آپ جو آپ کی استعاد ہے پاک صاف حالت میں بنائیں گے جس کمرے میں بیٹھ کے بنائیں گے کسی جاندار کی تصویر نہیں ہوگی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یقینیں کامل ہوگا کیونکہ پیر کامل نہیں ہوتے یقین کامل ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو کرونا وائرس سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ